بحید الدین صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا کہ سورج جب غروب ہوا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ سورج جب غروب ہوا تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتا ہے کہ شفق جب ختم ہوتی ہے تو پھر پورا ایک گھٹا جو اندھیرہ ہے وہ چھا گیا اور جیسی وہ چھایا تو تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ دوسری سائیڈ سے چاند جو تھا وہ اُبھر آیا اور چند ہی لمحات میں اس کی جو روشنی تھی اس نے پورے جو افق تھا اس کو سنبھال لیا تو وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ جب ایک طرف سے آپ کی کوئی اپورچنیٹی بند ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے روشنی یا کوئی اپورچنیٹی جو ہے وہ کھل رہی ہوتی ہے تو کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے تو میں یہ آپ کو اسی سنا رہا ہوں کہ آج عدالت میں سائفر کیس میں جاج صاحب نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اعتماد ہے عدالت کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پر اعتماد ہے تو یہ جب ایمان آپ کا اس لیول پر پہنچ جاتا ہے نا تو پھر آپ کی ساری چیزیں جو انہوں نے وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتا پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور پھر میرے ذاتی مسائل کیا ہوں گے دوسرے مسائل کیا ہوں گے تو پھر آپ ہر چیزیں اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کا عدراج تجزیہ کریں گے مختلف چیزیں چل رہی ہیں سائفر کیس کا میں نے جیسے ذکر کیا وہ چل رہا ہے ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی کے الیکشن ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی اس کے اوپر بڑا زبردست قسم کا شورو ہوگا ہوا ہے اور بلکہ مریم اور انگزیب صاحبہ نے تو پریس کانفرنس بھی کر دیا اور اس میں ان کا جو کنگن تھا وہ بھی کہیں گم ہو گیا ہے اور وہ مل نہیں رہا پتہ نہیں ہے اس کا کیا بنے گا اچھا ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انتخابات کے اندر جو انہوں نے دھاندیاں کرنی ہے اس کا پلان جو ہے وہ گارڈین نے پہلے ہی انرث کر دیا ہے وہ نے بتا دیا کہ یہ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں اور پھر جو لیول پلائنگ فیلڈ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوگی کیا واقعی وہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے اور کتنی لیول ہے اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ پی سی بی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے باقی جگہوں پر فکسنگ ہو رہی ہے اسی طرح پی سی بی میں بھی جو فکسرز ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ایک اور پلیٹیکل ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شاید خاکا نباسی صاحب نے مریم نواز کو اپنی چھوٹی بہن قرار دے دیا ہے اور انہوں نے کہا جی میرا اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے میں تو صرف جو پولیسی ہیں اس کی وہ ان کے پر بات کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ایک بہت ہی بڑی دردناک قسم کی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کراکرم ہائیوے کے اوپر چلاس کے علاقے میں فائرنگ ہوئی ہے ایک بس کے اوپر جس میں آٹھ جو ہیں لوگ وہ شہید ہو چکے میں ہیں اور بہت سارے تقریباً بائیس کے قریب چھبیس کے قریب تقریباً لوگ تھے جس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اب انجرڈ ہیں اور باقی آٹھ جو ہیں وہ اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک لیٹر جو ہے جو عمران خان صاحب نے لکھا تھا اس کا جواب جو ہے وہ قاضی فائزیس صاحب نے جو کہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے ان تمام اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت ہی پیارے دوست بڑے بھائی جناب سینئر صحافی سوہیب مرگوب صاحب سوہیب بھائی اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر سوہیب بھائی آپ کو دیکھیں نا تو مجھے پرانا وقت اپنا جنگ کا اور دنیوز کا یاد آ جاتا ہے تو اللہ آپ کو خوش رکھے اچھا یہ درہ شروع شروع میں درہ یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے سائفر کیس کے حوالے سے یہ تو جو کہہ رہے تھے جو اسلامباد کے ہائی کورٹ کے جاج صاحب نے جو کہا تھا کہ جناب آپ نے یہ اوپن ٹرائل کرنا ہے تو یہ کس طریقے سے اوپن ٹرائل ہو رہا ہے جہاں پہ کسی جنرلسٹ کو نہیں جانے دی گیا تین جنرلسٹ گئے ہیں وہاں پہ اور وہ والے جنرلسٹ ہیں جو بیٹ کرتے ہیں نورمل جو رپورٹرز وغیرہ گئے ہیں ان کو نہیں جانے دیا گیا جو انٹرینشنل میڈیا کے لوگ گئے تھے ان کو بھی نہیں جانے دیا تو پھر یہ کس طرح کا اوپن ٹرائل ہو رہا ہے جی یہ ہمیں بتائیں یہ ٹرائل وہ یہ جو شیر افضل صاحب نے کہا ہے نا وڑ گیا تو سائفر ٹرائل تو وڑ گیا اب اس میں پرپرٹی ڈیلروں کی جو چینل ہیں دیکھیں پرپرٹی ڈیلر اس وقت ملک کے بہت زیادہ چینلز رن کر رہے ہیں پندرہ بیس چینلز میں وہ پرپرٹی ڈیلروں کے پاس ہیں تو ان کے چینلز میں ان کے لوگ وہاں پہ انہوں نے بلائے اور ان کو انہوں نے کہا کہ لے جی آپ انڈیپینڈنٹ جنرل اور ان کو اس وقت بلائے جب سماعت ختم ہو چکی بھی تھی ایکشوری سماعت جب بعد میں عمران خان نے یہ پوائنٹ اٹھایا نا کہ آپ کو تو کہا گیا تھا کہ آپ سماعت کو بالکل اوپن کریں اور اس میں سب کو آنا چاہیے اور اس کو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اب دیکھیں چیف جسٹس پاکستان جو ہیں قاضی فائدیسہ صاحب وہ تو سماعت کو نشر کرنے کے قائل ہے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کرنے کے حق میں ہیں تو یہ تو ان کے روز ریکولیشنز اور ان کے جو پریسیڈنٹ نئے نئے بن رہے ہیں وہ موقع پر ہی دفن بھی ہو رہے ہیں اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک ٹرائل تھا جو اوپن کورٹ میں وہ اس کے بعد وہ پی ٹی وی سے نشر ہوا اور پی ٹی وی سے سب نے بھی لیا اب اس کے برقس ہم ٹرائل کو عمران خان کے جو ٹرائل چاہ رہے ہیں ان کو بلکل ہم اولٹ بند کر رہے ہیں کمرے میں کہ پہلے ہم جیل میں لے کے گئے جیل سے ہم نے جیل کے اندر بھی ایک جیل بنا دی اس کے اندر لے گئے عدالت کو ہم نے جیل میں شفٹ کر دیا اور ابو الحسنات صاحب جو ہیں جو اتنا ما شاء اللہ ان کا اچھا نام ہے ابو الحسنات اور ان کے جو پریکٹیکل ہیں مطلب حمل ہے وہ اس کے اپنے بلکل اولٹ ہے کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے بھی آرڈرز کی وائلیشن ہو رہی ہے اور وہ اس میں مزا بھی لے رہے ہیں اب دیکھیں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ عدالتوں کا ہمارے کیا بیماری ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے مطلب یہ عدالت کے اندر کا ایک چور ہوتا ہے جو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھ پہ اس کا اعتماد نہ ہو کل کو یہ پوائنٹ کسی سوپیئر کورٹ میں نہ ٹھے کہ مجھے تو لور کورٹ پر اعتماد نہیں تھا دیکھیں پہلا یہ بیماری جہ ہم نے دیکھی بہت زیادہ یہ اُبھری جب مولین مشتاق حسین نے بھٹو کا کیس سنا اور جب وہ اس کو بھٹو کی پتا تھا کہ عدالت مجھے فانسی دینے والی ہے لیکن یا یا اختیار نے پھر بھٹو کو شاید فورس کیا ہوگا کہ آپ عدالت پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور بھٹو نے پھر عدالت پر اعتماد کا اظہار کہ عدالت نے بڑے مزے سے اس کو فانسی دے دی اور پھر اس میں یہ جملے بھی کورٹ ہوئے کورٹ کے ڈیسیجنز میں بھی کہ بھٹو نے تو کورٹ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا تو یہ عدالتوں کو کچھ بیماری سے لگ گئی ہے کہ ہم پر اعتماد کا اظہار کریں چلی عدالت کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان پر قوم کو پورا پورا اعتماد ہے لوگ یہ سمجھ کے آگے چلیں کہ عدالت جو ہے وہ ایک ایسی مقام ہے جہاں سے سب کو انصاف ملے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ خود اس گلٹی کانشنس میں مبتلا ہے کہ شاید شاید مجھ پر جو میں کنسیف کر رہا ہوں نا دیکھیں ہو سکتا ہے کہ بلسنات صاحب کو پینن کچھ اور ہو وہ کوئی براڈ بیس پر اعلان کروانا چاہ رہے ہوں کہ ہم ایک ایسی عدالت دیکھے بیٹھے میں جس پر عمران خان کو بھی اعتماد ہے جس کو شاید جیوریشی سسٹم پر اعتماد نہیں بھی آرہا موجودہ دور میں تو وہ ہو سکتا ہے اس پس منظر میں کہہ رہے ہوں لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت کے دل میں وہ کچھ ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر اعتماد کے ادار ہو وہ نا دیکھیں آپ اسلامی تاریخ یورپی تاریخ آپ نے کسی یورپین جج کو آپ تو ماشاءاللہ کینیڈا میں کافی عرصے سے مقیم ہیں آپ نے کبھی کسی کینیڈین جج کے موز سے سنا کہ وہ ملزم سے پوچھ رہا ہو کہ تجھے مجھ پر اعتماد ہے تو ملزم کو تو نہ پولیس پر اعتماد ہوتا ہے نہ تھانے پر اعتماد ہوتا ہے نہ کچھ ایسے محول میں یہ پوچھنا ہے کسی ملزم سے کہ بھائی تجھے مجھ پر اعتماد ہے تو ایک عجیب سا جملہ لگتا ہے مجھے تو بہرہاں عمران خان سے جو سائفر ٹرائل ہے وہ میں اس کو دوسرے ملزمان کی طرح تو نہیں لے رہا وہ کچھ طرح سے دیکھیں پرائیم منسٹر کا یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو وہ اپنا ڈی کلاسیفائیڈ کر سکتا امریکہ میں ہو بھی رہے اور نہیں بھی ہو رہے ہیں دنیا بھر میں کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو کلاسیفائیڈ کیا بھی جاتا ہے کچھ کو جو کو روک بھی لے جاتا ہے جیسے کینیڈی کے کچھ پیپر سے جن کو آخری وقت تا ڈی کلاسیفائیڈ نہیں کیا گیا کچھ کو ٹرمپ نے کیا پھر کچھ پر ٹرمپ نے بھی بیان لگا دیا تو یہ گورنمنٹ کا گورنمنٹ جو بھی ایگزیکٹیف ہیڈ ہوتا ہے امریکہ میں پریزیڈنٹ ہے پاکستان میں پرائیم منسٹر ہے اب اگر پرائیم منسٹر پر یہ مقدمہ بنے گا تو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا تو کل کو اس پر یہ بھی مقدمہ بن جائے گا کہ آپ نے کیبنٹ میٹنگ میں فلاں فیصلہ کیوں کیا تھا آپ نے کیبنٹ میٹنگ بلائی کیوں تھی فلاں پرپس کے لیے آپ نے رینٹل پاور پہ کیبنٹ میٹنگ کیوں بلائی تھی دیکھیں اگر ہم کسی بھی چیز کو براڈ بیس کریں گے تو یہ بہت خطرناک عمل ہوگا اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کوٹس کو جو ہے نا وہ اعتماد کو بحال کرانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ سوال کر کے مرگوز کو پیچھے اپن ٹرائل تو پھر نہ ہوا اپن ٹرائل تو اس کو نہیں کہا جا سکتا کسی بھی طریقے سے اپن ٹرائل نہیں ہے جیل کے اندر ٹرائل کوئی بھی اپن نہیں ہوتا ٹرائل جیل کے اندر جاتا ہی وہ ہے جو اپن نہ کرنا ہو تو اس لئے یہ اپن ٹرائل نہیں ہے یہ ہنڈرٹ پرسنٹ کلوز ٹرائل ہے جس میں کچھ ٹین چینلز کے پسندیدہ رپورٹس کو بلائے گیا انہوں نے بھی رپورٹ نہیں کیا دیکھیں اس میں تو سوشل میڈیا کو بلائے جاتا ہے جب سوشل میڈیا کو بلائے جاتا ہے اور وہ اسی وقت وہاں سے بیپرز وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ اپن ٹرائل ہی نہیں ہے کسی بعض صورتوں میں تو یہ پھر ایک قسم کا گوز ٹرائل جس طرح گوز سکول ہوتے تھے اسی طرح کا گوز ٹرائل یہ بھی ہو رہا ہے اب بھی ہوتے ہیں گوز ٹرائل ہے ہر طرح سے یہ ایک ایسا ٹرائل ہے جس کو انٹرنیشنل سٹینڈر پہ رکھا نہیں جا سکتا بلکل سے کہہ نہیں ہے اچھا یہ درہ اب چونکہ ٹرائل کی اور عدلیہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ درہ بتائیے گا کہ قاضی فائد جیسا صاحب نے جواب دیا ہے اور بہت ہی بھڑکتے ہوئے انہوں نے جواب دیا ہے عمران خان کو کہ آپ کی مجال کیسے ہوئی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک لیٹر لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ میری تمام ذمہ داریوں کا مجھے حساس ہے اور مجھے معلوم ہے اور آپ نے یہ دینے سے ہمیں پہلے اس کو میڈیا کو ریلیز کر دیا تو انہوں نے اسی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو فارق سمجھیں اور مجھے پتہ میں نے کیا کرنے تو یہ کس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے اس وقت عدلیہ کو اور قاضی صاحب تو ماشاءاللہ چیف جسٹس بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ کم از کم جو لوگوں کی ایسپیریشنز ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور عمران خان کوئی ایک عام پاکستانی تو نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں تو اس کا تھوڑی سی تو ان کو قدر کرنی چاہیے تھے دیکھئے جسٹس کاضی فائد عیساء جو ہیں وہ ایک ایسے جج ہیں جن پر جب اپنا مقدمہ چل رہا تھا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس کو بعد میں ملتا ہو عوام کو پہلے مل جاتا تھا چار ریپورٹرز ہوتے تھے جن کو سب سے پہلے مل جاتا تھا فیصلہ پہلے مل جاتا تھا نشر پہلے ہوتا تھا بیچارے کو بعد میں ملتا ہوگا بندیال صاحب کو وہ کہتے ہو کہ میں نے اخبار میں پڑھ گیا اب اس کو پڑھ کے کیا کروں گا تو ہم بھی پہلے پڑھ لیتے تھے بڑے بزے مزے سے اخبار میں اب ایسے صاحب جب ٹی جسٹس بنے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم تو اوپن ٹرائل کے قائل ہیں ڈائریک ٹیلی کاسٹ کریں گے سپرین کورٹ کو اور اچھی بات ہے ڈائریک ٹیلی کاسٹ ہونی چاہیے سپرین کورٹ تو ہم تو بڑا خوش تھے کہ وہ اس کا بڑا اچھا سا جواب دیں گے جواب دیں گے عدالت کے اندر قانون کے مطابق اب کیس اچھتا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پرسنل خطوں پر پرسنل قسم کا جواب اپنے پی آروں سے یا میڈیا ونگ سے لکھوا دیں میڈیا ونگ نہیں ان کو یہ جواب دیا ہے ایکچولی یہ جواب ان کو اس لیے دینا چاہیے تھا کہ اس میں جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے تھے وہ ابھی بھی ویلیڈ ہیں موسر ہیں اور ان کو ابھی تک جو اس پر ریمیڈی ہے وہ ابھی تک نہیں ملی دیکھئے انہوں نے لیور پلی بات کی وہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو جلسوں کی بات کی وہ ان کو رائٹس نہیں ہیں انہوں نے گرفتاریوں کی بات کی وہ ابھی تک جیلوں میں تین ایم پی او اور سولہ ایم پی او جو ہیں یہ ایکچولی کولونیل لاؤز ہیں جو انڈیا میں ختم ہو رہے ہیں ہاورڈ یونیورسٹی میں جب انڈیا کے تین چیف جسٹیس سے یہ سوال ہوئے تھے باری باری جو گئے تھے رمنا سے سوال ہوئے موجودہ چیف جسٹیس چندرچور سے سوال ہوئے بیچ میں بھی جو للیس آگ گئے تھے ان سے بھی سوال ہوئے تو سوال یہ تھے کہ آپ بات کرتے ہیں انڈیا کے انڈیپینڈنس کی اور آپ لاؤ نافذ کہہ رہے ہیں کولونیل اور آپ یو اے پی اے کا وہ لاؤ استعمال کر رہے ہیں جو انگریزوں نے بنایا تھا کہ صرف شک ہے کہ آپ لاؤ ان آرڈر کو خراب کریں گے تو آپ جیل میں ڈال دیں اب تین ایم پی او کے تحت جو جو خواتین کو اندر کیا جن کو ساری کیسوں میں زمانت ہو گئی تو تین ایم پی او میں تو کولونیل لاؤز ہیں اگر ہم نے انگریز کے قانون کو نافذ کر کے ابھی بھی عوام کو گرفتار کرنا ہے تو انیس سو سینٹالیس پر کیوں آیا تھا دیکھیں انیس سو سینٹالیس تو حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے آزادی پاکستان کے لیے بڑی ایک سٹرگل کی اور اپنے مطلب ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ جان کا نظرانہ بھی اس لیے آسے دیا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو ایک جان لے بیماری انہوں نے اس کو چھپایا اور کیر نہیں کیا کیر نہیں اس لیے کیا کہ پاکستان ضروری تھا تو انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان کی پروانی کی اور ہم اس پاکستان میں اس قانون کو لا رہے ہیں جو انگریز نے بنا دیا تو یہ بالکل ایک جو ٹرائل بھی ہے اور ٹرائل کے پیچھے جو جواب آیا ان کا وہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں من کے حقائق سے ہٹ کر رہا ہے اور میں یہ بھی اس کر رہا ہوں یہ بھی اس کر دوں کہ ججیس کو یہ کہنے ہی نہیں چاہیے کہ فلاں سپریم ہے دیکھیں پارلیمنٹ قانون کی نظر میں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے قانون کی نظر میں انصاف سپریم ہے یہ جب کوئی بھی جیجھ کہنا ہے کسی پارلیمنٹ کے اندر جا کے پارلیمنٹ کے باہر جا کے دیکھیں اسلامی تاریخ کے بھی انہوں نے ایک فیصلے میں عبالے دئیے تھے اپنا مائرین عالم امام مالک ہیں یا حنیفہ امام ابو حنیفہ ہیں یہ کبھی بھی کسی اس کے عدالت میں نہیں گئے ایون انہوں نے جو خلیفہ وقت تھے ان سے بھی مطلب اس ایک بلکل برابر کے لیول پہ جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا تو اب یہ کہنا کہ جی اپنا اچھا اس میں درہ دیکھ لیں آپ اس کا ہاتھ لگیا آپ دوبارہ دیکھ نے سوی بھائی کا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ لگنے سے نا وہ معاملہ تھوڑا سا اونچہ نیچہ ہو گئے تو وہ آ جاتے ہیں واپس انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ یہ بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو قاضی یہ وقت ہے جو چیف جسٹس ہے اس کا کام تو یہ ہے کہ جو بھی اس کو اپروچ کرتا ہے اس کی بات سنیں اس کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کرے اب یہاں پہ آپ یہ تو کر رہے ہیں کہ جی گاڑیاں واپس آپ کر رہے ہیں لیکن انصاف دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں اب یہ جو گمکری ہوتی ہے سو کال جس طرح لوگ کہتے ہیں تو یہ گمکری جو ہے اس کی اس کی کوئی گنجائش ایس سچ ہونی نہیں چاہیے اور جہاں تک انصاف کا تعلق ہے وہ سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ لوگوں کو اس وقت انصاف کی ہے تو وہ اگر آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ویل ان گوڈ آپ گاڑیاں واپس کریں گاڑیاں خریدیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور جب ہی آپ سمجھیں کہ جی آپ کو کوئی چیز چاہیے تو کوئی اکستان کی قوم دینے کے لیے تیار ہے لیکن انصاف تو دیں نا اس کو اگر آپ انصاف ہی نہیں دیں گے تو پھر جو آپ کا بیسک جو ریزوں دے تک جس کو کہتے ہیں جو بنیاد ہے آپ کی وہاں پہ بیٹھنے کی وہ کہاں پہ جائے گی اس کا کیا بنے گا یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں تو سویب مرگوب صاحب جو ہیں وہ ابھی تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کرواتا ہوں اور ان کا میرا خیال ہے کہ جو کنیکشن ہے نا وہ تھوڑا سا گربڑ ہو رہا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جو صورتحال عمران خان کے حوالے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ اس میں چیزیں بڑی اب قریب سے میں دیکھ رہا ہوں جو کہ جن لوگوں نے بھی وہاں سے ہمیں ریپورٹ کیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ things are very serious now تو here comes سویب مرگوب صاحب سویب بھائی سوری جی آپ کا کچھ گربڑ ہو گئی تھی تو please continue جی سر تو مطلب کہنے کا یہ کہ جب ہم ایک ایسے ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں ایسی شخصیات کی بات کرتے ہیں جو کبھی بھی کسی اپنا حکمران کے دفتر میں نہیں گئے کبھی حکمران سے ملے نہیں even حکمران اگر ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس تو آپ حضرت امام ابو انیفہ کا واقعہ یاد ہے پورا کا پورا تو مطلب وہ آوائیڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر کوئی جا کے کسی پارلیمنٹ کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ جناب آپ سپریم ہیں اس کا مطلب یہ کہ انصاف تو سپریم پھر نہیں ہوا اس لئے میں اس چیز پہ کنونس ہوں کہ یہ ان کو بالکل راستے جو ہیں وہ اکثریت کی جو ہے وہ کوئی حکومت نہیں ہوتی حکومت تو قانون اور انصاف کی ہوتی ہے اس لئے جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں چیو جسٹس ان پہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ جتنا بھی عدالتی نظام پر گزشت آسے میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں انصاف نہیں ہوا جو پرانے چیف جسٹس تھے اس وقت کی جو عدالت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوٹ اوپر آئی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید بندیاز صاحب کے زمانے میں انصاف نہیں ہوا تو وہ اب یہ چیز اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہاں یہ ہوتا ہے انصاف تو اب کیا کیا یہ انصاف ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کہیں اوپن ٹرائل ہو گا تو ٹرائل بند کمرے میں ہو جائے عدالت کے اندر عدالت جے وہ جیل میں چلی جائے کیا یہ انصاف ہوتا ہے کیا یہ انصاف ہوتا ہے کہ عدالت کو ایک رپورٹ پیش کر دی جائے کہ عمران کو جیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا وہ تو بڑے خطرہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو یہ خطرہ پیدا دیکھیں جب کسی کو کوئی ایک عمل ہوا ہی نہیں یعنی ایکawat نہیں ہوا تو یہ کیسے ازیوم کیا گیا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے جو کیا جائے گا وہ خطرناک ہے دیکھیں تھری ایم پیو کے تحت ایک خاتون کو نظر بند کیا اچھا خاتون کو ریا کرتے کوئی گڑھ بڑھ ہوتی تو پھر یہ چیز دیکھی جاتی ہے نا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ احمالوں کا دار و مدار جو نیتوں پر ہے تو یہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے نیتوں کو جانتے ہیں کہ عمران خان کو بھی جیل سے عدالت لایا نہیں گیا تو ان کو یہ ازمشن ہو گئی کہ خطرہ پیدا ہو جائے گا بھئی یہ کوئی نہ عمران خان کی نیت کو جانتے ہیں نہ یہ سوسائیٹی کے سٹرکچر کو جانتے ہیں تو انہوں نے کس بیس پہ یہ ریپورٹ یہ دی کہ یہ خطرناک چیزیں یہ عدالت پوچھے ان لوگوں سے جو پریٹرینٹ جیل سے پوچھے تو یہ 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 ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نیتوں کو جانتے ہیں جو اس ایس پی ای نوی صاحب ہیں وہ نیتوں کو جانتے ہیں وہ میرا جو گھر کے سامنے ڈکیتی ہو گئی دو موبائل سین کے باگیا چھو ڈاکو گن پوائنٹ پر ابھی تک تو اس پہ کوئی پیشرفت ہونی سکی تو وہ اس پہ تو کوئی پیشرفت کرنی سکے تو وہ سارے دنیا کو یہ بتاتی پھیر رہی ہے کہ عمران خان کی ساری انویسٹیگیشن انہوں نے کر لی ہے اب دیکھیں جو سولہ ایم پیو تین ایم پیو وہ تو پولیس پہ بھی لگنا چاہیے کہ وہ جب روائل روڈک گھڑی اپنا پہن رہی ہے جو ان کی سیلری سے پانچ گناہ کیمتی ہے تو کیسے مطلب جسٹیس کرے گی جن کا اپنا کوئی اتصاب نہیں ہو رہا ہے پیسے آپ نے چونکہ ان کا ذکر کر دی ان خاتون کا ان خاتون نے محترمہ کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا مجھے بعد میں پھر میں نے اپنے کچھ جانے والوں سے بات کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیکا تھا اور انہوں نے یہ بھی اس کو سیکنڈ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی بڑے لیول کی انہوں نے کرپشنز مختلف جگہوں پہ کی ہیں اور اس میں میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ظاہر ہے خاتون ہیں تو ہم اس کی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو بہت ہی نالائک ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کرپٹ بھی ہیں تو دونوں چیزیں جب آپ مل جائیں تو آپ سمجھنے کے لیتھل کمبینیشن بن جاتا ہے اور یہ آپ کسی کے کہنے پہ کریں اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے پیچھے جو عطا تارڑ صاحب ہیں وہ ہیں اور ایک جو ان کے جو وکیل ہیں وہ جو بھون صاحب ہیں وہ بھی ان کے پیچھے ہیں اور ان کی سفارش کے اوپر ان کو لگایا گیا ہے اور یہی ان کے پیچھے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو پلیس آفیسز جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے جو پلیٹ سائز کر دیتے ہیں چیزوں کو ان کا بھی میرا خیال رکھنا چاہیے ہمیں اور ان کو پر بھی تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے دیکھیں جو بعد میں وفاق کے ٹیکس موتو سے بھی بنے تھے شویب صدر صاحب جو آئی جی پنجاب آئی جی بھی اس میں تو ان کی بڑی پوری کوشش تھی کہ پولیس کو ڈی پلیٹ سائز کیا جائے پولیس کمیشن بنے تھے کئی اور پولیس کمیشن نے کہا تھا کہ ڈی پولیٹ سائز کیا جائے اور یہ جو بعد میں لوکل گورنمنٹ میں پولیس کو ڈی سی او کے سٹرکچر سے نکالا گیا تھا بسیکلی اس کا بھی مقصد یہ ہی تھا لیکن پھر یہ رفتہ رفتہ سارا کچھ پہلے نکلے اپنا ان کے ای سی آروں بھی ان سے نکال لے گئی تھے لیکن بعد میں سارا سٹرکچر پھر واپس چلا گیا اور آپ پولیس نہ صرف پولیٹی سائز ہے بلکہ اتنی زیادہ پولیٹی سائز ہے کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہی کہ وہ پورے پاکستان میں محصوبے کی بات نہیں کر رہا کہ یہ جسٹس نہیں ہے آپ دیکھیں پولیس کو ہے نا وہ ہٹ این ٹرائل پر ہے کہ کوئی مجرم پکڑا گیا اس نے ڈنڈا سوٹا کیا اس نے تین ڈکیتیاں مان نہیں چل گئی اس پر پندرہ ڈکیتیاں ڈال دیں تو لیکن ان کو ان کا پتہ ہے میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا سر کہ ان کو نیتوں کا پتہ ہے دیکھیں جناب ان کو یہ نیتوں کا پتہ ہے کہ اگر سنم جعوید بہار نکلیں تو law ان آرڈر مسئلہ پیدا ہوگا اور ان کو عوان کے نیت کا بھی پتہ ہے کہ وہ نکل آئے گی اس کا مطلب یہ کہ یہ انڈائریکل اس چیز کو آن کر رہی ہیں پولیس اور اسٹیبلی یہ جو ڈیوے ہمارے ادارے ہیں وہ اس چیز کو آن کر رہے ہیں کہ وہ لوگ پپولر ہیں وہ نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو ہمیں ان کو یہ تین ایم پی او جیل میں ٹرائل ہے یہ اس چیز کے حکاسی کرتا ہے کہ امران خان حد درجہ پپولر ہے ٹھیک ہے اچھا اب آخر میں مطلب آخری حصے میں ہم نے اب چھوٹے چھوٹے جواب لینے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال کرنے ہیں تاکہ ہم اس کو دو تین چار ٹاوکس تو بھکتا سکیں جی ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے الیکشنز جو ہوئے ہیں انٹر پارٹی اس کے اوپر بڑا زبردست قسم کا بھیلہ مچائے با ہے سب لوگوں نے انکلوڈنگ پی ایم ایل این اور ان کی جو رہنوائے ہیں ماشاءاللہ مریم مورنگ زیب صاحبہ انہوں نے پنڈی میں ایک پریس کانفرنس اپنے مطلب کسی رہائشگاہ پہ بلا کے لوگوں کو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا طریقہ ہے اس طرح کے الیکشنز جو ہیں وہ تو میننگ لیس ہیں اور الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے اور اسی میں گفتگو کرتے کرتے ان کا جو کنگن تھا وہ کہیں گم ہو گیا ہے اور وہ پھر انہوں نے صافیوں سے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں اس کی تمام فوٹیج بنا کے بھیجوائیں کہ میرا کنگن کیسے گم ہو ہے بہرحال انہوں نے فوٹیج واپس بھیجوائی ہے ان کو اور انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کنگن آپ کا گر رہا ہے اور وہ پھر بھی نہیں ملا تو اب وہ ہائرے کنگنہ وہ پتہ نہیں کہاں پہ کنگن چلا گیا ہے تو اس کو ذرا مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے جی دیکھیں اگر آپ پاکستان میں مسلم لیگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیا میں پاکستان کے بات کی تو الیکشن تو ہوئی نہیں ہیں اور خاص طور پر آپ جب نواز لیگ کو دیکھیں تو اس میں نواز لیگ کے اندر کبھی الیکشن ہی نہیں ہوئے الیکشن ہوتے ہیں صرف صدارت کہے گے جی آپ ان اپوز الیکٹ ہو گئے اور پھر انہوں نے ان کو اختیار دے گیا سینٹرل اگزائفٹی کمیٹی نے کہ آپ باقی عددار آپ ہی نومینیٹ کر دیں مطلب ماضی میں ایسا ہوا کہ باقی سارے عددار جو وہ نومینیشن پہ آ گئے اس الیکشن میں بھی جو چیف الیکشن جو الیکشن کمیشنر تھے اس آگدار صاحب وہ خود بھی الیکٹ ہو گئے اور انہوں نے باقی سب کو ان اپوز الیکٹ رہوا دیا اب یہ اس الیکشن پہ اطرار اٹھا رہے ہیں جو اپوز الیکشن ہوئے یعنی جہاں پہ کمپیٹیشن ہوا جہاں پہ کمپیٹیشن ہی نہیں ہوا وہ وہ مو ہے جو بول رہا ہے جی تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا وہ اپنے گریبان میں جھاک لیں اور اتا تارار بھی اپنے گریبان میں جھاک لیں جی اچھا اب یہ درہ بتائیے گا کہ شاید خاکان عباسی صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو کہا ہے کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی ناراضی نہیں ہے اور میں تو صرف جو ان کی پولیسیز ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہا ہوں اور اسی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ کوئی مینی فل ریزرٹ جو ہیں وہ دے سکیں گے جی شاید خاکان عباسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ جیت نہیں پائیں گے اس وقت بہت سے لوگ بہت سے حلقوں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں وہ جیت نہیں پائیں گے اس لیے وہ لڑنی رہے باقی بہن بون کہنا ان کا وہ سارا دیکھیں یہ ایک ہی زبان ہی ہے نا زبان ہی چلانی ہے میں نے ان کو بہن مان لیا کل دس پندرہ بیس سال تو اسی بہن کے ساتھ کام کرتے رہے پھر بہن کے وہ انہوں نے کہا یہ تو جناب صحیح نہیں ہے ان کی تو پالیسی بڑی جا رہی آنا ہے اور ان کو پتا بھی کچھ نہیں ہے ملہا پھر وہ ان کے ساتھ بھیڑ گئے اب تو کہنے میں تو اثر کچھ نہیں ہے جو مرضی بندہ کہتا رہے ہیں یہ تو کہنے کی حد تک ہے زبان ہی چلانی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چلاس کے واقعے پر کیا آپ کا کومنٹ ہے یہ بڑا سیریس ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سیکٹیرین بھی ہے اور اس میں مجھے میری جو ہنچ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھی شامل ہے آپ کی کیا صورت ہیال جی آپ کی کیا انفرمیشن اس والے سے بالکل سید دیکھیں ہمسایہ ملک جو ہے وہ تو ہم کے اندر ہی ہمارے اندر ہی نہیں وہ تو امریکہ اور کینڈا میں بھی لگا ہوا ہے تو ہمارے ہمارے اس نے یقینی طور پر یہ سارا کچھ کیا ہے اور اس کے پیچھے وہ یہ جو اس کو سیکٹیرین نظم کے نام پر ہوا دے رہا ہے کیونکہ ان کے پلان میں ہے کہ اگلے تیس پینتیس دو ہزار تیس پینتیس تک ہم نے ایک گلگت بلتستان کو انڈیا کا حصہ بنانا ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس طرح ہونا چاہیے ہو سکتے ہوں بھی ہمیں نا پتاؤ تو لیکن یہ کہ یہ اس طرح کی انسیڈنٹس ہیں ان کی سرکوبی پوری طاقت سے ہونی چاہیے یہ ہم اور انٹرنیشنل ادار اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اب اندر دیکھنے کی بڑا ہے باہر کی طرف دیکھنا چاہیے دیکھیں پی ٹی آئی کی جان چھوڑ دیں پی ٹی آئی کی جان چھوڑ دیں ایک چیز ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ ضرور کریں کہ ایک جو واقعہ ابھی آپ نے اس کا اشارہ بھی کیا جو کہ جس تھی کسی یہ انہوں نے امریکہ میں یہ پکڑے گئے ہیں ریڈ ہینڈ پکڑے گئے ہیں انہوں نے تو ثبوت پکڑا دی ہیں ان کو اس سے پہرے کینیڈا کا آپ کو یاد ہے کہ نیجر کا جس طرح قتل کیا تو کیا ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ راو نے اپنے جو آپریشنز ہیں جو امریکہ میں شروع کیے ہوئے تھے وہ انہوں نے اس کو بند کر دیا اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کا جو فوکس ہے وہ ادھر سے ہٹ کے اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف آئے گا کیونکہ ایسی ٹارگیٹ پاکستان ہے تو اس لیے ہماری ایجنسیز کو آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا الیٹ ہونا پڑے گا تاکہ ان کا جو فوکس اگر پاکستان کی طرف ڈائیوارٹ ہوتا ہے جو کہ ہو رہے تو اس کو ذرا مقابلہ اس کا کیا جا سکتا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر دو تین ایسے لوگ مردر ہوئے جن کے بارے میں خود انڈین اقبارات نے لکھا کہ کیا ان کے پیچھے را ہے کیا ان لوگوں کو دنیا بھر میں جو کیا جا رہے جو خاجپرو خادستانی مانے جا رہے تو کیا ان کے پیچھے را ہے اب یہ چیز انٹرنیشنل بھی ایک ایکسپٹڈ ہے اور امریکہ نے جو آپ کرن تھاپڑ کا انٹریو پڑھیں سنیں وہ کل انہوں نے کسی امریکن کا انٹریو کیا ہے جو باقاعدہ اس کیس سے جس کا لنک بھی رہا ہے اور انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ جو لوگ اس کیس میں ملویس پائے گئے ان کا تعلق نریندر موڈی کے جو ریاست ہے گجرات اس سے ہے اور ہوم منسٹر بھی انڈیا کے یونین منسٹر ہیں وہ وہی سے ہیں تو کیا اس کے پیچھے یونین منسٹری انڈیا کی اور کیا پرائم منسٹر ہو سکتے یہ کرن تھاپڑ نے سوال کیا اور انہوں نے اس چیز کو کون کیا انڈیریکٹلی انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ ہمیں انڈائیٹمنٹ جو کچھ ہوئی ہے اس سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ابھی لفافے میں ہیں لیکن اور اس کے پیچھے جو مسٹرگیشن ہے وہ بھی ابھی امریکہ نے ڈسکلوز نہیں کی لیکن ساٹھ پہنسٹھ سال سفات کی جو ڈاکومنٹ سے وہ ظاہر ہیں انہوں نے ڈسکلوز کیوئی ہیں اور اس کے اشارے سارے کے سارے حاضر سروس راہ کی طرح جاتے ہیں اور جو کرن تھاپڑ کے انہوں نے بتایا اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لنڈن اور کینیڈا سے بھی ان کو انفرمیشن مل رہی تھے کہ یہ چیزیں وہاں پہ جو انڈیان انڈیان ایجنسی راہ ہے وہ پکا رہی ہے اور اس میں ایک اور خطرنا بات یہ کہ مافیا جو ہے مطلب یہ جتنا بھی مافیا ہے ڈرکس کا یہ انڈیان ایجنسیوں کے پی رول پر ہے اور مافیا کے ذریعے سے ہی وہاں پہ یہ کیا گیا تھا تو پاکستان کے اندر جو ڈرگ مافیا ہے ہمیں اس کے خلاف ایک بہت بڑے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے اچھا ایک اور چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی اب ٹیک اپ کرنی شروع کر دی ہیں ہماری جو irregularities ہو رہی ہیں خاص طور پر اپنے guardian کا article دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں pre election reading جو ہے وہ شروع بھی ہو چکی بھی ہے اور اس میں انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں فور ایکزامپل انہوں نے بلوچستان کے دو ڈسٹرکس کا دیا ہے جس میں چار سو میلز کا فرق ہے اور وہ ان کو انہوں نے ایک خلقہ بنا کے رکھ دیئے تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ بھی آہ کرائنگ فاؤل کر رہے چھے دیکھیں اگر ہم سین فرانسسکو کی ایک سیٹ کو لاؤس انجلیس کی سیٹ کے ساتھ زم کر دیں تو آپ کیا کہیں گے ہم 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 اب بھی ہرنائی اور بنو کی سیٹ میں چار سو کلومیٹر اور سب ساری بنو نہیں ہرنائی اور سوابی کی سیٹ میں چار سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا ہرنائی اور ایک اور بسٹرک تھا ہرنائی کے ساتھ ہرنائی کے ساتھ ہرنائی کے ساتھ ہرنائی کے ساتھ ہرنائی اور سوری ہاں تو ان کا چار سو کا فاصلہ تھا تو وہ انہوں نے آپس میں ملا دیا اچھا اب ریگنگ جو ہے وہ دیکھیں پہلی مرتبہ جو کہ اس نے گاڑیا نے تو لکھا کہ پندرہ سو کمپلینٹس گئی ہیں ان کو صرف فلکہ بندیوں پر ایکچولی تیرہ سو چھبیس کے قریب شاید کمپلینٹس گئی ہیں اور یہ ہیوج ہیں پورے پاکستان کی ہسٹری میں الیکٹورل ہسٹری میں اس طرح کی اتنی طرح میں کمپلینٹس نہیں گئی اور یہ ایسے یہ جیسے دیکھیں نا چار سو کلومیٹر فاصلہ ہے اسلامباد میں اور لاہور میں این اے فورڈی سیون جو پہلے این اے فیفٹی سیون تھی وہ اب این اے فورڈی سیون مکس ہو گئی ہلکا تو وہ ہی بن گیا یہ یہ پری پورڈ ریگنگ ایسے ہی ہوتی ہے اب لاہور کا آدمی ووٹر جو وہ کیسے اٹھ کے جائے گا یہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم ریگنگ میں ہر طرح سے ناکام ہو جائیں گے اتنے پرسنٹ اگر ریگنگ دیکھیں ووٹ پرسنٹیج اگر فیفٹی ٹو تری فور سے ایکسیڈ کر دیا تو ریگنگ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جیسے اسلامب میں آپ نے دیکھا نا کہ جب این اے فیفٹی سیون میں پندرہ بیس لازار ووٹس ڈالے بھی گئے ہوں گے تب بھی مطلب ایک پڑا پڑ گیا تو نہیں پھر بھی جیت گیا تو انہوں نے یہ سوچ ہوگا کہ آدھا ہلکا ہم ادھر کا لگا دیتے ہیں لاہور کا آدھا گوالمنڈی کا لگا کے آدھا اسلامباد کا لگا کے تو ایک کھچڑی پرکار کے تاکہ لاہور کے لوگ لاہور میں رہ جائیں اب ان کی یہ سٹیٹیجی جو ہے جب انٹرنیشنلی ایکسپوز ہوگی تو ان الیکشن کو جب انٹرنیشنلی ایکسپوز ہو نہیں ہونکے جا رہا تو اس کو پھر حکومت کو ریٹ کہاں سے ملے گی جب ریٹ جن لوگوں نے ریٹ دے نہیں ہے ماننا ہے وہ ہی نہیں مان رہے تو جن سے یہ منوانا چاہ رہا ہے وہ ہی نہیں مان رہے تو یہ ایک اچھا جی دو دو چیزیں رہ گئی ہیں دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پی اے یہ آپ کو پتا ہے آپ کی بڑی فیورٹ ائر لائن ہے اس کے جو ایک نیا تماشا شروع ہو آیا ہے پچھلے مہینے دو اٹینڈنٹ ساں پہ آئے کینیڈا میں اور سلپ کر گئے اور غائب ہو گئے ابھی آج کی ایک اور ریپورٹ ہے کہ ایک اور اٹینڈنٹ جو ہیں آہ الیاز قریشی صاحب پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا وہ جو بھائی صاحب ہیں وہ بھی آئے ہیں ادھر اور انہوں نے بھی آ کے جناب غائب ہو گئے ہیں یہ پی آئی اے میں ہو کیا رہے دیکھیں یہ دو تین چیزیں ہیں جو وہ ہمیشہ انسانی سمگلنگ ایاز قریشی سوری ایاز قریشی جو شعبیں ہیں وہ انسانی سمگلنگ کا رہے ہیں سبق مثلا باکسنگ کے کھلاڑی گئے وہ ڈسپیئر ہوتے رہے پوری پوری ٹیم بعض اوقات غائب ہو گئے جس میں سے کچھ بات میں پکڑے گئے اس کے بعد پی آئی اے کے لوگ جو ہیں نا وہ انسانی سمگلنگ کے علاوہ باقی سمگلنگ میں ملوث رہے کہ پہلے بھی ان کو یوسف رضا گلانی صاحب کے زمانے میں بھی ایک دو دفعہ پینلائز کیا گیا کہ لوگ جو وہاں پہ کچھ چیزوں کی سمگلنگ کرتے پائے گئے اچھا ڈریسز بھی وہاں سے آتے تھے یہاں لگ جاتا تھا جب پی آئی اے کے جو آملا ہے پائلٹ وائر ہے وہ لہور لینڈ کرتے تھے پا لگتا تھا وہاں سے کوٹ اور سوٹ لے کے آ رہے ہیں جو لٹکے بیٹھے پائلٹ کے سمرے میں ہیں اس میں تو مذہب اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں اچھا پی آئی اے انسانی سمگلنگ میں پہلے بھی دو دفعہ ملوث ہوا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں یہ بڑی پی آئی اے کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کرو کو ہم بھرتی کر رہے ہیں اور جس کو ہم بھیج رہے ہیں اس کی اس کے وہ مین ایمبیشن کیا ہے کہ وہ وہاں امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتا ہے یا وہ امریکہ جا کے تو یا کہیں بھی جا کے واپس آنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو جن کی ہسٹری ہوتی ہے ہاں خراب قسم کے ہسٹری ہوتی ہے ایمبیشن قسم کے ہسٹری ہوتی ہے ان کو تو انٹرنیٹ پر ڈال دینی چاہتے ہیں تو یہ سارے سفارشی ہوتے ہیں اور یہ پیسوں پہ لگتے ہیں اب کیونکہ وزے بہت مشکل سے مل رہے ہیں تو یہ سارے پیسوں پہ ہو رہے ہیں اور اس پہ خمیازہ کون بھکتے گا اس کا خمیازہ آپ بھکتے ہیں کہ میں بھک دوں گا کہ ہمیں ہم جن کو فائیو آئی تو یہ میرے اور آپ کو ڈائرکلی ایفیکٹ کریں گے ہم لوگوں کو تو اس پہ گورنمنٹ کو پی آئیو کے جو چیف ہیں ان کو فوری طور پہ پینلائز کرنا چاہتے ہیں کہ بائی سیلیکشن جنہوں نے کی ہے ان کی سیلیکشن آپ نے کی ہے دیکھیں یہ جو ایک جاکٹی بھیٹس ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیکھا تھا میں نے تھوڑی کرو کو بھیجا تھا تو ایکچولی جو کرو کو بھیج رہے ہیں ان کو تو وہ رکھ رہے ہیں نا جس عملے کو وہ پاور دے رہے ہیں کہ آپ عملے کی سیلیکشن کریں وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس لیے انڈائریکلی وہ بھی رسپونسیبل ہیں اس پہ ایک میجر انکوری ہو نہیں چاہیے کہ گزشتہ دس سال میں جنگلے پر کون کون سے الگیشنز لگے آخر میں بتائیے گا کہ پی سی بی جو ہے وہ فکسرز کا گڑ بنتا جا رہا ہے پی سی بی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنلی آپ کو پتا ہے ورلڈ کاپ ہیں تو ہماری پرفارمنس صاحب کے سامنے ہی ہیں ابھی ریسنلی انہوں نے وہاب ریاض جو کہ ایک پتا نہیں اس کے پاس کیا گیدر سنگھ یہ ہے پہلے جناب وہ وزیر اپنا وزیر بن گئے اپنا وزیر خیل بن گئے اور ساتھ ہی اب وہ پی سی بی میں بھی اس لیکٹر کے طور پر آ گئے ہیں اور آتی ہی انہوں نے سلمان بٹ وغیرہ کو کامران اکمل وغیرہ کو انہوں نے ساتھ رکھ لیا اور یہ وہی گروپ ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے انگلینڈ میں جا کے فکسنگ کی تھی اور یہ پکڑے گئے تھے اور انہوں نے تو وہاب ریاض نے تو اپنی جیکٹ ہی پکڑا دی تھی اس میں سارا کوئی دیکھے تو یہ جو لوگ ہیں ان کا اکٹھے ہونا ابھی خیر سلمان بٹ کو پرائی منسٹر کی انٹروینشن کے بعد تو یہ کتنا سیریس ہے پاکستان کے لیے جی دیکھیں اس کو آپ ریلیڈ کر کے دیکھیں نا کہ پی آئیے میں کیا ہوا پی آئیے کے لوگ سمگلنگ میں ملویس ہو گئے اس کے بعد میچ فکسنگ میں یہ لوگ ملویس ہو گئے پھر انہوں نے یہ اچولی اداروں کو تباہ کرنے کی طرف ایک عمل شروع ہوا ہے کہ پی آئیے ختم ہونے والا ہے اب ایڈیس انویس پی ہو جائے گا اور جان کے بھی کیا ہوگا کہ ہو سکتے پی آئیے انہوں نے کسی منپسند کو بیچنا ہو تو انہوں نے کہنا ہو پی آئیے کریکس میں ہے تو ہم منپسند کو بیچی دیتے جان چڑھو اسے اب آپ دیکھیں وہاب ریاض کے پاس ہے یہ گدر صورت ہوتا دیکھنے میں وہ وہ گدر سنگی یہ تو ماورہ نہیں ہے یہ گدر سنگی ایک ہے ایک ہوتی ہے یہ مداریوں کے پاس بھی ہوتی ہے ہاں وہ ملتی مشکل سے ہے تو مداریوں کے پاس دیلی ہوتی ہے نا ان کے پاس اپنیوں تو کہتے ہیں جس کے پاس ہوں جس کے پیسے بڑا آ جاتا ہے تو وہاب ریاض میں وہ دیکھیں سمگلر پیسے والے لوگ ان کے پاس کافی طاقت ہوتی کافی اختیارات ہوتے ہیں چیزیں خریدنے کے پرچیس کرنے کے ان کا اپنی بڑی ایک کنچی سوسائٹی میں موف کر رہے ہوتے ہیں تو واب ریاض نے پورے ان حلقوں کو جو سارے کے سارے ملوث سے آپ نے بھی کہا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت میچ فیکسنگ میں تھے جن کو باقیدہ ستائیں بھی ہو گئیں ان کو ہم آگے علاقے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ میں ہمیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جب اس طرح کی چیزیں لوگ اوپر جائیں گے اور کرکٹ کھیلیں گے تو آئی سی سی کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا تو میاری آپ کے تو سیلیکشن ہی ٹھیک فوٹبال میں بھی ایسے ہوا جب فوٹبال کی ٹیم میں ہوا تو فوٹبال پہ بہن لگا انڈیا کے فوٹبال کے جو اس پہ بھی لگ رہا ہے پیسوں کی وجہ سے ایون انڈیا جو کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے اس پہ بھی الیگیشنز ہے اور اس کو بھی آئی سی سی ووچ کر رہا ہے لیکن اس کے اس کے وقت نظر رکھنی چاہیے ہمیں اور قوم اس پہ رکھے کہ یہ جو فکسنگ ہر شعبے میں ہو رہی ہے یہ ملک کو نہ کہیں خدا نہ خاصتہ فکس کر دے انٹرنیشن لیول پہ لیکن سیاسی فکسنگ بھی ہو رہی ہے تو سپورٹس میں بھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہاں تو سپورٹس کی فکسنگ کو تو دیکھیں جناب پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا آئی سی سی اگر فکس ہی کر دے گی تو کہا جائیں گے اگر آئیٹا پی آئی اے کو فکس کر دے گا تو پی آئی رہا رہے ہیں سیاست میں وہ تو دھکے شاہی میں نکل جائیں گے جی عدالتیں لے جائیں گے جیل کے اندر وہاں سماعت کر دے گا لیکن یہ والی فکسنگ کو تو بین لگ سکتا ہے مختلف ادارے لگا سکتے ہیں بہت خطرناک ہے یہ بہت بہت شکریہ سوئے بھئی آپ کی ریپیٹ فائٹ کا انشاءاللہ ملاقات ہے کی تینکیو بھرمیہ جی سلام علیکم